شیورات سنگھ بولتا ہے داپن تے ایک ڈائے کیا شیورات سنگھ پسچم نہیں اتر نہیں ڈکشن کے ایک دو پرانتوں کو چھوڑ دیا جائے تو چاروں طرف وکاس جن کلیان دیس کی سرکشہ دیس کا مان اور سمان اور اس کے پرتیق بن کے اوپرے نریندر موڈی تو سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے لوگوں نے وکاس کو ووٹ دیا ہے موڈی کو ووٹ دیا ہے سر پرگیٹ آکر بوپال سے چالیس ایار سے زیادہ ووٹوں سے آگے چل رہی گیا اس میں کچھ سندے تھا میں پہلی دن سے کہتا تھا کہ ساتھ بھی ریکارڈ توڑ ووٹوں سے جیتیں گی دیگویجہ سنگھ جی بری طرح آ رہیں گے سر یوپی میں بھی امیٹھی کی بات کرے امیٹھی سیٹ کی تو وہاں پہ بھی بڑے کاٹے کی ٹککر چل لی اب راہل جی سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ امیٹھی میں پیچھے ہے وائناڑ میں آگے ہے تو ای وی ایم کہاں کی گلتھ یہ بتا دیں ای وی ایم وہی بتاتی ہے جو جنتہ دیتی ہے اپنا مت دیتی ہے اور راہل گاندی خود اب جیتنے کی ستیمہ میں ٹھیک سے نہیں ہے میں وہی کہا رہا ہوں کہ پھر وائناڑ میں کیوں دیکھیں ہم مدھپدیس چھتیز گھر راجستان ہارے آخر گجرات میں کانٹے کی ٹکر میں ہم لوگ جیتے تھے تب ای بی ایم نہیں تھی کیا میں نے کل ہی کہا تھا کہ یہ ہار کا ٹھیک رہ ای بی ایم کے سر پہ فوڑیں گے راہل بابا اب پریپک وہ بنو گیارہی میں جا کے راجنی تھی کرو